جو ہے نا وہ کافی افسوسناک اس لئے گزرے ہیں کیونکہ دو نایاب تیندوے موت کے موں میں چلے گئے اور چند دن پہلے آپ کو بتا دیں کہ اشارہ کاغان پر بے ہوشی کی حالت میں تیندوہ ملا اور وائل لائف حکام نے اسے بچانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں پایا یہ گر گیا تھا پیرنٹی کاغان والا تو یہی پتہ لگا تھا پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا اس کا اور تیندوہ پہاڑی پہاڑ ہاں میں نے صحیح بتایا آپ کو پہاڑی کے گرنے کی ویسے یہ ہلاک ہوا دوسرا تیندوہ اچھا اسلامباد میں جو مغلا ہلز ہے نا وہاں پہ بھی ایک تیندوہ نکلا ہے اور وہ بھی پھر نہیں جاور ہو سکا وہ بھی بلندی سے گرہ تھے یہ دونوں گرے ہی تھے بھائی دو کیا ہو رہا ہے یہ تیندوہ تیندوہ کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی بات کرنی ہے محمد وسیم صاحب جو کہ مینجر کانزربیشن ڈبلیو ڈبلیو ایف ہیں پاکستان میں اور ہم کس طرح سے اپنی جنگلی حیات کا تحفظ کر سکتے ہیں اس موضوع پر ہم نے ان کو زہمت دی ہے اچھا یہ بتائیے گا وسیم صاحب شکریہ ایک تو ہماری جو انڈینجرڈ سپیشیز تھیں اور اکروس تی کنٹری کیا سٹیٹس ہے ابھی ان کا کیا وہ خطرے کے لیول سے باہر آ گئی ہیں یا پھر ابھی بھی کچھ ہیں ایسی جنگلی حیات جو انڈینجرڈ ہی کنسیڈر ہوں گی جی بہت بہت شکریہ جی ہاں پاکستان کے اندر کافی ساری ایسی سپیشیز ہیں جو کہ یومن پاپولیشن بیسیکلی انسانی آبادی جو پاکستان کے اندر اور باقی ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر جو اضافت سے اور ساتھ ساتھ جو نیچرل ہیبیٹیٹس جو ہیں وہ ڈیگریڈ ہو رہے ہیں اور انسانی اپنی ضروریات کے لیے انسان نے ان جگہوں کو ان مسکن کو کنورٹ کرنا شروع کر رکھا ہے تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ جو انڈینجرڈ کیٹیگری کے اندر جب سپیشیز کو ہم کہتے ہیں کہ آ رہی ہیں تو وہ میجر ریزن ان کے ہیبیٹیٹ لاس کی وجہ سے آتا ہے کہ جس ٹائم پہ ایک وائیڈ لائف سپیشی کو اپنا ہیبیٹیٹ نہیں میسر ہوتا اور اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ اس کی پاپولیشن کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ییس پاکستان کے اندر بھی جیسے باقی ممالک کے اندر بھی ہیں اسی طرح سے بڑی تیزی سے اس ٹائم پہ بہت ساری ایسی سپیشیز ہیں جس طرح سے ڈالفن ہے سنو لیپرڈ ہے کامن لیپرڈ ہے انڈین پینگولین جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح سے بہت ساری ایسی مزید سپیشیز بھی ہیں جو کہ اس ٹائم پہ خطرے سے دو چار ہیں اچھا وسین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تین دو آج اس کو جیسے ہمیں ویڈیو وغیرہ بھی دکھا رہے ہیں مطبع ایک دو ہفتے میں دو گر کے ان کا اس طرح مر جانا یا پھر انجریز ہونا یہ کیوں ہو رہا ہے مطلب وہ کیا اپنی ہیبیٹیٹ سے باہر نکل آئے ہیں ایکسپوز ہو گئے ہیں اس کا ریزن کیا آپ دیں گے اچھا ہے ایسے کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پاکستان کے اندر 2011-12 کے اندر جب پہلا ریڈیو کالر کیا ایک کامن لیپرڈ کو اور اس کو سٹیڈی کیا دو سال کے لیے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کامن لیپرڈ کی ٹیریٹری پاکستان کے اندر جو ہیبیٹیٹ ہے اس کے اندر بڑی ہے اس کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے فوڈ اور پریے کو آئیڈنٹیفائی کرنے ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو سردی کے اندر سپیشلی جو جو موسم موسم سرما سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ان دنوں کے اندر خاص طور پر جس طرح سے یہ کاغان والا جو کیس ہوا تو اس کے اندر تو ایلیمنٹ سنو کا بھی ہے کیونکہ پہاڑوں کی اوپر اوپر برفانا شروع ہو گئی تھنڈ زیادہ ہونا شروع ہوئی اور جو اس کا پریے بیس یا لیپرڈ جن چیزوں کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے فوڈ کے لیے بنکیز ہو گئے لنگور ہو گیا اسی طرح سے باقی جو سپیشیز ہوتی ہیں وہ ساری نیچے آبادی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو اسی میں لیپرڈ کو بھی سٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ جس ٹائم پہ ایسی لوکیلٹیز اور ایسے ایریاز سے شفٹ ہو رہا ہوتا ہے موف کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اسے سٹرگل کے دوران اس طرح کے انسیڈنسز آتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ کلائمٹ چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کلائمٹ کے اندر بھی پہلے سنو فال سے پہلے سردی آتے آتے تھوڑا سا وقت لیتی ہوتی تھی اب اچانک سے ایک دم سے سنو فال پڑتی اور بہت زیادہ پڑ جاتی ہے انٹینسٹی آف تی ویدر جو ہے وہ ایک میجر ریزن ہے بعض ٹائم پہ انیملز کو بڑا کوکلی موف کرنا پڑتا ہے بہت ساری سپیشیز اس ایریہ سے وہاں سے موف کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا اسی طرح سے بعض ٹائم پہ ہم دیکھیں تو یومن وائیڈ لائف کانفلیکٹ جو ہے یا یومن لیپرڈ کانفلیکٹ جو ہے کیونکہ جس ٹائم پہ لیپرڈ آبادیوں کے قریب آتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لائف سٹارٹ کی اوپر یہ لوگوں کی جو ہوتی ہیں وہ فریلی گریس کر رہی ہوتی ہیں ان کیوں پر اٹیکس کرتے ہیں اور ان اٹیکس کے نتیجے میں ان ری ایکشن یا ریٹیلی ایشن میں کمیونٹیز جو ہیں وہ اس کے بیہیوئر کو نہیں سمجھ پاتے اس کو سمجھنے کا وقت نہیں دے رہے ہوتے اور اس میں بعض ٹائم پہ پویزننگ کر دیتے ہیں اور بعض ٹائم پہ اس کی کلنگ بھی کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا عصیم صاحب آپ نے بڑے مختصر وقت میں بڑا اچھے سے ہمیں